وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے پچیس میں پارے میں سورہ زخرف ہم پڑھ رہے تھے اس کے پانچ رکو ہمارے مکمل ہو چکے ہیں آج اللہ کی توفیق سے ہم اس کا چھٹا رکو پورا پڑھیں گے یہ جو آج کا رکو ہے یہ اور اس سے جو پیچھے رکو گزرا اور اس سے جو پیچھے رکو گزرا یہ مسلسل تین انبیاء کرام کے ذکر خیر پہ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آج کا جو رکو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پہ ہے اور اس رکو رکو کی بنیاد پر یہ جو مضامین کی تقسیم ہے یہ بنیادی طور پر مشرقین کے اترازات کے جوابات ہیں حضرت ابراہیم کے شکل میں اللہ نے جواب دیا مشرقین کے ایک اتراز کا اور وہ اتراز مشرقین کا یہ تھا کہ ہم جو بتوں کے پجاری ہیں یا شرک کرتے ہیں تو اس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو ایسے ہی پایا ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے ان کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مادل رکھا گیا کہ اس شہر کے سب سے پہلے مکین تو ابراہیم ہے اور وہ تو بڑے حنیف تھے یکسو تھے تمہارا تو یہ دعوی غلط ہے کہ تمہارے اباؤ اجداد مشرق تھے تمہارا جدہ امجد مشرق نہیں تھا یہ بیماری تمہارے اندر باہر سے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بطور تسلی کے رکھا گیا کہ اے حبیب یہ تو لوگ پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ کرتے ہیں اگر آپ کی خلاف ان کی یہ روش ہے تو آپ پریشان نہ ہوں آج کا جو رکو عیتیس علیہ السلام کا یہ بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے جب مشرقین مکہ کو کہا جاتا کہ شرک نہ کریں تو وہ دلیل بناتے کہ دیکھیں آپ کو ہمارے بوتی نظر آتے ہیں اور ہماری شرک پرستی ہی نظر آتی ہے آپ کو عیسائیت نظر نہیں آتی جو خود ایک الہامی مذہب رکھتے تھے اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ تو ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں حضیث علیہ السلام کو تو ان کو آپ کچھ نہیں کہتے ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ غلط کرتے ہو اور اللہ کے شریک بناتے ہو ذرا وہ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ السلام آپ بھی تو ذرا دیکھیں عیسیٰ کے پیروکار کیسے ہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کا جناب مریم کے بارے میں عقیدہ کیا ہے وہ جبریل کو کیا مانتے ہیں عقیدہ تسلیس کی طرف ان کا اشارہ تھا تین خداوں کی طرف تو آپ کو ہمارے بہت ہی برے نظر آتے ہیں تو ان کو اس رکو میں جواب دیا گیا کہ عیسیٰ کے ماننے والے گمراہ ہو سکتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اصل گمراہ نہیں تھی ان کے اندر واحد توحید کا تصور ہے جو موجود ہے اس طرح کی بات جو ہے یہ اس پورے رکو کے اندر موجود ہے چیز کو ترجمے میں واضح ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا دُورِ بَابْنُ مَرِيَمَا مَسْحَلَا باو کا معنی اور لما جب دورِ با یہ ایک بڑا کمپریہنسف لفظ ہے مثال کے معنی میں بھی آتا ہے مار کے معنی میں بھی آتا ہے وَدُورِ بَا مَسْحَلَا اور جب بیان کی جاتی ہے کوئی مثال یا حال بیان کیا جاتا ہے ابن مریمہ مریم کے بیٹے کا تو اذا قوموں کا من ہو یسد دون اس وقت جو آپ کی قوم ہے اے حبیب یسد دون وہ شور و غل مچانا شروع کر دیتی ہے جب ان کا ذکر ہو تو قوم شور و غل مچاتی ہے لیکن ان کے ماننے والوں کی غلطی ہو سکتی ہے ابن مریم کی جو بیٹے کی اصل تعلیمات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں وَقَالُوا اَعَالِحَتُنَا خیر عَمْحُوَا کَالُوا وہ کہتے ہیں اَعَالِحَتُنَا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں عَمْحُوَا یا وہ بہتر ہیں مَادْ وَرَبُوْهُ لَقَا إِلَّا جَدَالَا اے حبیب وہ بیان نہیں کرتے یہ مثال لَقَا آپ کے سامنے إِلَّا جَدَالَا مگر صرف جھگڑنے کی خط ہے کج بیسی کرتے ہیں ایسے ڈیبیٹ مفت کی کرتے رہتے ہیں بَلْحُمْ قَوْمُنْ خَسِمُونَ حقیقت حال اے حبیب یہ ہے کہ بَلْحُمْ قَوْمُنْ یہ ایک ایسی قوم ہے خَسِمُونَ جو بڑی جھگڑالو قسم کی ہے یہ جھگڑے کرتے ہیں حقیقت کی طرف نہیں آتے اِنْ هُوَا اِلَّا عَبْدُنْ اب حضرت عیسیٰ کی اصل جو شخصیت ہے جس کو قرآن اور اللہ بیان فرما رہا ہے وہ ہے کہ اصل حقیقت یہ ان کے پیروکار غلطی پہ چلے گئے اِنْ ہُوَا اِنْ نہیں ہیں ہُوَا وہ کون عیسیٰ علیہ السلام اِلَّا عَبْدُنْ اِلَّا مگر عَبْدُنْ بندے ہیں وہ تو ایک بندے ہیں سَنْ آفْ گَوْرْدْ نہیں ہیں اَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ اَنْ عَمْنَا ہم نے انام کیا ہے علیہِ ان کے اوپر وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے ان کو بنایا ہے مسئلہ ایک نمونہ لِبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے بنی اسرائیل کے آخری نبی عزیز علیہ السلام ہے پھر آقے دو جہان علیہ السلام کو نبی چنا گیا خاتم النبیین وہ بنی اسمائیل میں حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں وَلَوْنَ شَعُوا لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ یہ بھی ان کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ ہم تو پھر بھی اچھا کرتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں کیونکہ مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے اس غلط نظریے کے جواز پر وہ دلیل بناتے تھے کرسٹینٹی کو کہ وہ بھی تو عیسیٰ کو جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم کو غلط تو نہیں کرتے اللہ فرما رہے ہم ساری دنیا کوئی ایسے ہی کر دیتے جیسے تم چاہتے ہو لیکن ہماری یہ منشہ اور مرضی کے خلاف ہے وَلَوْ نَشَاؤُ وَاوْ کَمَنَا اور لَوْ اگر نَشَاؤُ ہم چاہتے لَجَعَلْنَا تو بسا دیتے مِنْكُمْ تُمhارے بدلے ملائکتاً فرشتے فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِنْ یَخْلُفُونَ جُو تمہارے جان نشین ہوتے ہم چاہتے تو یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَتَّبِعُونَ اور وَاوْ کَمَنَا اور اِنَّا بِشَكْ هُو یہ پرو ناؤن ہے جی یہ لوٹ رہا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح وَإِنَّهُ اور بے شک یہ جو عیسی علیہ السلام کا آنا ہے لَعِلْمُن لَعِلْمُ کَمَنَا بِلَاشُبَا عِلْمُن یہ ایک دلیل ہے اور نشانی ہے لِسَّاعَاتِ قیامت کی اچھا حضرت عیسی علیہ السلام قیامت کی نشانی کیسے ہیں قرآن کتنی گہرائی سے لوگوں کی ہدایت کیلئے بات نکال کے لاتا ہے ذرا اس کو آپ غور کریں پہلے پھر آپ کو یہ آیت سمجھائے گی مشرقین کا عقیدہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگی اللہ کے حضور جواب نہیں دیں گے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں قبر میں مٹی ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ایک تصور ہو کہ ہم نے زندہ ہونا ہے ہم نے اٹھ کر اللہ کے حضور جانا یہ ان کے لئے بڑا محال تھا اللہ فرما رہا ہے تمہارے اس نظریے کی پہچاننے میں اگر مشکل نظر آ رہی ہے تو عیسیٰ تو خود اس پر دلیل ہیں کیسے عیسیٰ ایسے دلیل ہیں کہ عیسیٰ کو علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو یہ دلیل تمہارے لئے تھوڑی ہے کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہیں بغیر مام باپ کے دوبارہ سے اٹھا لیں عیسیٰ تو خود قیامت کی ایک نشانی اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزات جو عطا کیے تھے ان میں ایک موجزہ مردوں کو زندہ کرنا بھی تھا اور بیماروں کی شفائیہ بھی تھی آپ ہاتھ پھیرتے اس لئے تو آپ مسیح ہیں آپ ہاتھ پھیرتے بیماروں کو شفا مل جاتی مردوں کا زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا یہ جو دو صفتیں آپ کے اندر تھیں اللہ ان آیات میں اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ تو خود تمہارے لئے قیامت کی نشانی کہ قیامت آنی ہے تم نے مرنا ہے پھر اٹھنا ہے پھر اللہ کو جواب دینا ہے اب اس آیت کو پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی وَإِنَّهُ وَاوْكَمَنَا وَإِنَّا بِشَكْهُ وَوْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ لام کمانا بلا شباہ یہ تاقید کیلئے علمون وہ ایک علم ہے سائن ہے ایک نشانی ہے لِسَّاعَ قیامت کی ساعا جو ہے یہ گھڑی کو کہتے ہیں منٹ کو سیکنڈ کو سڈن جو ہونا ہے کام تو قیامت بھی ایسے ہی آئے گی قیامت کا ایک نام ساعا بھی ہے اور بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کے لئے فَلَا تَمْ تَرُنَّ پس اے مخاطب کبھی بھی تو شک نہ کر فَلَا تَمْ تَرُنَّ کبھی بھی تو شک نہ کر بہا اس میں وَتَّبِعُون وَاوْكَمَنَ اور اتَّبِعُو تم پیروی کرو نی میری وَتَّبِعُون تم صرف میری پیروی کرو نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قرآن مجید کی شکل میں کہ یہ ہے اللہ کی پیروی کرو اور اس کے رسول کی پیروی کرو حَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيم حَذَا یہی ہے سِرَاطُمْ مُسْتَقِيم سیدھا راستہ ان کے بارے میں غلط نظریات نہ قائم کرو بلکہ پیروی کرو پیچھے چلو جو انہوں نے کہا ہے وہ کرو وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَان وَاوْكَمَنَ اور لَا نَا يَسُدَّنَّكُمْ روک دے تمہیں کہیں روک نہ دے تمہیں الشَّيطان وَشَّيطان اس راہ سے جو اللہ بتلا رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبُ وَمْ مُبِين بِل بے شک وہ شیطان ہے تمہارا عَدُبُ وَمْ مُبِين کھلا دشمن وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى اب بڑے آسان وال الفاظ میں اس چیز کو ایک نئے الفاظ میں بیان کر دیا گیا وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتُ وَاوْكَمَنَا اور لَمَّا وَن جب یہ ایڈورب آف ٹائم ہے لَمَّا اور جب جا آئے عیسی عیسی علیہ السلام بالبیانات واضح نشانیاں لے کر کالا تو آپ نے فرمایا قد جے تو کم میں تمہارے پاس آگیا ہوں بالحکمہ حکمت لے کر اچھا یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ کی زبان سے مشرقین کے اس دہوے کو رد کرنا ہے کہ آپ ہماری مت پرستی کو تو اے محمد برا کہتے ہیں عیسائیوں کو کچھ نہیں کہتے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ ثاناف گارڈ ہیں تو اللہ فرما رہا ہے میرے عیسیٰ کی اپنی زبان سے سنو کہ عیسیٰ کون تھا کبھی اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو کبھی اس نے کہا تھا کہ میری ماں کو جبریل کو اور ہمیں ٹرینٹی اور تین خداوں کا ثور رکھو نہیں میری واضح سٹیٹمنٹ تھی حتیثہ یہ قیامت والے دن بھی کہیں گے قرآن میں دوسرے مقامات پر لکھائے ولمہ جا عیسیٰ بالبینات اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر کہا اللہ تو آپ نے فرمایا قد جے تکم میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں بالحکمہ حکمت ولی اُبینا اور میں بیان کروں گا لکم تم سے بعد اللذی کچھ وہ باتیں اللذی تختلفون فیئے جن میں تم اختلاف کرتے ہو یہ اختلاف کیا تھا یہ اختلاف تھا یہودیت میں کیونکہ یہودیت کے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کے اندر تاکہ یہودیوں کے اندر جو خامیاں آ چکی ہیں ان کو یہ دور کر لیں اور یہودیوں نے اس کی پاداش میں حضرت عیسیٰ کو کہا کہ یہ تو باغی ہیں اسی بغاوت کے الزام میں یہودیوں نے رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی اور ہینک کیا جس کی وضاعت قرآن نے سورہ مائدہ میں دی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یودیت گمراہ ہو گئی تھی بنی اسرائیل والے گمراہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ کر کے لٹکا دیا میں اس لئے تمہارے پاس آیا ہوں ولی اُبَيِّنَ کہ میں بیان کروں لکم تم سے بعد کچھ وہ باتیں اللذی تختلفون فی جن میں تم اختلاف کرتے ہو فتک اللہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میری پھر تعلیم تمہارے لئے کیا ہے فتک اللہ اللہ سے ڈرو وَعَتِئُونَ اور میری فرما برداری کرو تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری ماں کے بارے میں غلط عقیدہ رکھو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى ہوا وہی ہے ربی یہ ہے اصل عیسائیت کی تعلیمات جس کو برا کہہ رہے تھے مشرقین اور اپنے غلط کاموں پہ جواز بنا کے پیش کر رہے تھے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ آگئی حتیسہ کہنے لگے اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ سُنُو بے شک اللہ ہی ہے ہوا ربی جو میرا رب ہے میں کب کہتا ہوں کہ مجھے تم خدا مانو یا خدا کا بیٹا مانو وَرَبُّكُمْ وہ میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے فَعْبُدُوهُ میری عبادت نہیں کرو حضرت عیسائیت نے کبھی نہیں کہا بلکہ کہا فَعْبُدُوهُ اس اللہ کی عبادت کرو حاضر سرات و مستقیم یہی سیدھا رکھ سائے فَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِمْ بَيْنِهِمْ فَخْتَلَفَ تو اختلاف کرنے لگ گئے الْأَحْزَابُ گُرُو مِمْ بَيْنِهِمْ آپس میں آپس میں پھر اختلاف کرنے لگ گئے اور یہی اختلاف ہے جو عیسائیت کو بعد میں لے ڈوبا دو شخصیات ہیں جن کی سیلف آرگنائز جو ٹیچنگ ہیں ان کے اوپر عیسائیت برباد ہوئی ایک حضرتیسہ علیہ السلام کے بارے میں شمون تھا جو بطور مجدد ان کا دعوے دار تھا کہ میں عیسائیت کا بہت بڑا مجدد ہوں اس کے بعد پھر عیسائیت کو جس نے کمپائل کیا نئے سرے سے وہ سینٹ پال ہے آج پوری کی پوری عیسائیت سینٹ پال کے نظریات اور عقیدے کے اوپر کھڑی ہے تو یہ فخت علیہ حضرت عیسیٰ آگئے حالانکہ وہ ری فارمر تھے لیکن فخت علف الاحذابوں میں بینہم حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد خود بھی ان کی اپنی امت کے اندر کیا پیدا ہو گئے گروہ پیدا ہو گئے آج ہماری امت کے اندر بھی ایسے اور اس امت کی بربادی کی وجہ بھی صرف اور صرف تفرق آبادی جس نے امت کے اندر صحیح دین کو نہیں پہنچنے دیا آج تک یہ اس امت کا سب سے بڑھ عالمیہ ہے جس کے بعد ساٹھ ممالک آج موجود ہیں اور کوئی ایک ہمارا کوئی اچھی مسند پہ بیٹھا ہوا بندہ اسرائیل کو للکار کر جواب دینے سے آج ہے ہم سے وہ خاتون بہتر ہے اس کی آئرش لیڈی وزیراعظم جس نے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو ویلکم کرتے ہیں اور جو اسرائیلی وزیر خارجہ اس کو میں کہتی ہوں ہمارے ملک سے نکل دیں آپ دیکھیں نا ساٹھ ممالک ہیں توحید رسالت آخرت کو ماننے والے جرت نہیں ہے کسی کی کہ کوئی تقریر بھی کر دے تو عیسائیت کو لے ڈوبے اختلافات اور اس سے پہلے یہودیت کو لے ڈوبے ان کے آپس کے اسی صفحے کی دونوں باتیں یہودیت میں اختلافات ہوئے اللہ نے عتیسہ کو بیجا عتیسہ کے ماننے والوں میں اختلافات ہوئے اللہ نے حضور کو بیجا اب حضور کی امت میں اختلاف ہے کوئی نہیں آئے گا حضور خاتم النبیین ہے اب اس کتاب نے اور اس امت کے علماء نے علماء حق نے فیصلے کرنے اس امت کے جو فیصلے کرنے سے آ رہی ہیں فختلفہ پھر اختلاف کرنے لگئے الاحضاب و گرو من بینہم آپس میں فویل للذین ظلمون فویلن فاکمان اپس ویلن حلاکت ہے للذین ان کے لئے ظلمون جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا من عذاب یومن علیم اس دردناک عذاب کے دن ان کے لئے حلاکت ہے جو ابھی آنے والا ہے حل ینظرون اللہ ساعتا انتا تیہم بغتا اب تھوڑی سی بات آگئی ہے پھر مشرقین کی طرح کیونکہ یہ جو رکوعوں کی تقسیم ہے قرآن مجید کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی رکوعات بعد میں قرآن کے لگے ہیں آیات حضور کے زمانے میں تھیں یہ جو رکوع ہیں یہ کچھ نہ کچھ موضوعات کا حجم بنا کے مناسب سی مقدار میں رکھے گئے ہیں کہ ایک عالم نماز پڑھے جب اور ایک مسلمان تو ایک رکعت میں اتنا سارا پڑھ لے اور پھر کیا کر لے رکوع کر لے تو اس کے اندر وہ فائنڈنگز ہوتی ہیں جو پورے رکوع کی گفتگو ہوتی ہے تو رکوع تو چلا تھا مشرقین کے لیے درمیان میں آگئی باتیں اہلے کتاب کی اب وہ ہی کم ٹو دا پوائنٹ فائنڈنگ دو ریوارٹس ہیں اس رکوع کے مشرقین کے بارے میں اب مشرقین کو کہا جا رہا ہے حل ینظرونہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ ساعتہ قیامت کا حل اور اللہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے حل ینظرونہ یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں اللہ ساعتہ مگر قیامت کا انتاتیہوں بغتہ کہ یہ آئے گی ان کے اوپر اچانک کیا یہ لوگ قیامت برپا ہونے کے منتظر ہیں کہ آجائے ان پر اچانک بغتہ کا معنی سڈن اچانک وہم لا یشعرون اور انہیں خبر تک نہ ہو یعنی یہ ہے ریالیٹی قیامت کے آنے کی مانتے نہیں ہیں قیامت کو یہ لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ گویا کہ ایسے ہی بیٹھے ہیں کہ قیامت ابھی آئے گی اور ان کو اٹھا کے لے جائے گی یہ بالکل کرکس ہے جی آج کے پورے رکو کا قیامت کے بارے میں ہماری ساری دوستیاں یاریاں پیسہ سیاست ہمارے تعلقات میں قربان جاؤں تیرے میں صدقے جاؤں یہ ادھر ہی رہ جائیں گے خلیل کی جمع ہے اخلہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم ہے جگری دوست الاخلہ جگری دوست گیرے دوست یوم ایزن دیٹ ڈے اس دن بادوہم لباد ادو ایک دوسرے کے کیا ہوں گے دشمن ہوں گے بھئی اس وقت تو آرے کو اپنی جان کی پڑی ہوگی اللہ المتقین سوائے ان لوگوں کے جو پریزگار ہیں پریزگار وہاں بھی دوست ہوں گے جو باقی گیرے دوست یہاں ہیں وہ قیامت والے دن دوستیاں ختم جو متقی اور پریزگار ہیں جن کی دوستیاں جن کا رہن سین اللہ کے لئے تھا وہ قیامت والے دن بھی ان کے لئے مرنا ہے ہی کچھ نہیں ان کے لئے مرنا ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا ہے ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں اس لئے موت اہل اللہ کے اوپر نہیں آتی وہ ایسے ہی آتی ہے کہ بس ایک شریع حکم ہے جو پورا ہوگیا ورنہ ان کا عمل بھی دنیا میں زندہ رہتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں امام بخاری امام اعظم بنیفہ امام مالک اللہ کے نیک بندے آج بھی زندہ ہیں ہمیں اپنی پانچویں چھٹی ساتویں پشت کا بابا یاد کو ہی نہیں ہے کہ کون تھا لیکن جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہے جو اللہ کے لئے زندہ رہے ہیں وہ آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہیں اور قیامت والے دن بھی زندہ ہوں گے اور ان کے لئے تو مرنا اور قیامت ایسے ہی ہے جیسے ایک حال سے دوسرے حال میں جانا ہے تو اس کے بعد ایک آخری رکو ہے جی ساتویں سورہ زخرف کا تقریباً بائیس آیات ہیں اس کے اندر لیکن ہیں چھوٹی چھوٹی زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور یہ پورا رکو اس پوری صورت کی فائنڈنگز ہوں گی جس کے لئے یہ صورت نازل ہوئی تھی اس کے اوپر پہلا مقدمہ بھی گزرا چاند آیات کا اور آخری جو رکو ہے یہ اس کا بالکل اختتامی رکو ہوگا یہ صورت نازل کیوں ہوئی اور اس کا اصل کرکس کیا ہے یہ انشاءاللہ کل کے رکو میں بیان ہوگا اللہ تعالی فضل فرمائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے لئے